ہلو پرنس ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب مزے میں ہوں گے اور انچائے کریں گے اپنے دن کو اور ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم آج آپ کے لئے لکھنا گئے آپ کا فیوریٹ سلسوار نوبل میرا ستم گر میرا مسیحہ کی اپیسوٹ 43 جس کو آپ کے لئے تحریکیا ہے ہماکو رہشی نے تو وہ جلدی سے چکتا ہے نوبل کی طرف مگر اس سے بہرے گر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور مہاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو پھر چلتے ہیں میرا ستم گر میرا مسیحہ ایفیسٹ 43 کی طرف آسمان پر پھیلی شفق نے ایک سماسہ باندھا ہوا تھا اس وقت ہیدر اور فریال انساری ہاؤس کی لون میں موجود تھے فریال چہرے پر ناراض کی سجائے ذرا مولٹکائے فائزہ بیگم کی کندے پر سر رکھ کر اتاسی بیٹھی تھی جبکہ ہیدر سنجیدی سے آدل سے باطل میں مشغول تھا ماما اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی فریال نروٹھے بند سے بولی تھی تو میرا بچہ اب آپ کہیں نہیں جا رہی ہے ہیدر کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لو جہاں وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے اور تمہیں تو باہر گھوننے کا کتنا شوق ہے وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی ماما گھونے پرنے کا شوق مجھے پہلے کبھی تھا مگر اب نہیں ہے وہ ذرا تلخی سے بولی تھی مگر اب تمہیں جانا پڑے گا فریال ورنہ ہیدر کیا سوچے گا وہ تحامل مزاجی سے اس کا گال دھپا کر بولی تھی ہم ہیدر کو تو عادت سے ہو گئی ہے ہر کام میں اپنی مرضی چلانے کی وہ مو بنا گئی ایسے نہیں بولتے ہیدر بہت محبت کرتا ہے تم سے وہ مزید بولی محبت تو شرجیل احمد بھی بہت کرتا تھا مجھ سے وہ اس سہزائیہ مسکرائی تھی جبکہ عادل سے باتوں میں محبت حیدر کی کان کھڑے ہو گئے تھے شھ ایسے نہیں بولتے اور جو کچھ ہوا اسے ایک پیانک خواب سمجھ کر بول جاؤ ماضی میں نہیں آج میں جینا سیکھو زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں مگر روگ لگا کر بیٹھ جانا بڑی ہماقت ہے لون کی گھاس کو گھورتی فریال خاموش ہو گئی تھی ہیدر کی جانشتی نگاہیں مسلسل اسی کے چہرے کا تواف کر رہی تھی فریال چلو ہمیں نکلنا بھی ہے ورنہ دیر ہو جائے گی دن ڈھلتے ہی محول میں خن کسی جا گئی تھی ہیدر کی آواز پر وہ ہر بڑا کر چوکے تھی اتنی چل دی وہ ذرا بیزار ہوئی اگر تمہارا دل نہیں ہے تو تم یہی رک سکتی ہو ہیدر کی لہجے میں یک دم ترخی سے گھل گئی تھی کیوں نہیں جائے گی بیٹا ضرور جائے گی جاؤ فریال شاباش جلدی سے اٹھو ہیدر بلا رہے تمہیں معاملے کی نزاکت بھاوتی فائزہ تیزی سے بولی نہیں تم جاؤ ہیدر میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں وہ ابھی بھی جانے پر آمادہ نہیں تھی جبکہ وہ لب دبائے اس پر ایک سخت نکاح ڈالتا انساری ہاؤس سے نکل آیا تھا فریال بے وکوف ہی نہیں کرو جاؤ شاباش عادل کو بھی اس کا رویہ بری طرح محسوس آتا میں فریال جاؤ فائزہ ذرا سختے سے بولی تھی ماما آپ لوگ فضول میں پریشان ہو رہے ہیں ہیدر ایسا نہیں ہے وہ ذرا خائف سی صفائی دینے لگی فریال ایسا نہیں ہے ہیدر ایسے نہیں ہے اب وہ تمہارا شہر ہے ذرا تمیز سے بات کرنا سیکھو ورنہ بھائی اور بھابی کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں کہ میں نے یہ تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی وہ ڈپٹ کر بولی تو وہ اپنا سامن لے کر رہ گئے اس سے قبل کی وہ مزید نصیحتیں شروع کرتی فریال تیزی سے اٹھتی ہیدر کی تاقب میں دورانی ہاؤس کی جانے بڑھی تھی ہیدر روم میں آ کر بربڑا تو وہ اپنی پیکنگ سٹارٹ کر چکا تھا ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا وہ کھٹکے کی آواز پر سمجھ گیا تھا کہ کون ہوگا مگر پھر بھی وہ بلٹا نہیں ہیدر کیا کر رہے ہو وہ بال کان کے پیچھے اڑا سی دیرے سے قدم اٹھا دی نزیگ چلے آئی تھی وہ مخانف سندھ میں کھڑی فریال کو ایک گھوری سے نماز سا اپنے کام میں مصروف رہا میں تم سے بات کر رہی ہوں وہ خود کو اگنور کی جانے پر جچ ہوئی مگر میں تم سے بات نہیں کر رہا اوکے وہ غصے سے بولا تھا تو پھر کیا اکیلے میں کمروں میں دیوانوں سے باتیں کر رہے تھے وہ ذرا شرارت سے آئی برو اٹھا کر بولی وہ ناپسندی در نگاہوں سے گھور کر بیک کی زب بند کرنے لگا تھا ہٹو راز سے سے میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے ناراض کی حنوز پر قرار تھی وہ ہاں چلو میں بھی فریش ہو جاتی ہوں جب تک وہ بھی جلدی سے بولی کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں بیٹھو سکون سے میں جا رہا ہوں اکیلا وہ گھور کر بولتا وہاں سے جانے لگا تھا زیادہ نکرہ نا دکھاؤ سیدھی شرافہ سے بیٹھ جاؤ میں ساتھ جا رہی ہوں تمہارے فریان نے کینا توز نگاہوں سے رہو رہا تھا وہ ریلی وہ اب روچ کھا کر بولا یس ریلی وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی تھی سوچ لو وہ دماغ میں اُبھرتی کسی شرارتی سوچ کے پیش نظر ذرا ٹھہر کر بولا سوچ لیا وہ بھی مقابلاتی بولی پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے تم سب سے اچھی طرح مل لو ورنہ تمہیں آدھے سفر سے سب کی یاد ستانے لگے گی کیونکہ اب میرا ارادہ کینسل ہو چکا ہے اور ہم ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں وہ ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا تھا جبکہ وہ اس کے اس قدر اچانک ارادے کی تبدیلی پر حواظ باختہ سی سوال پر سوال کر رہی تھی جنہیں وہ خوبصورتی سے نظر انداز کر گیا اسلام آباد کا موسم آج خاصا برالود مگر دل فریب تھا مرگلہ کی بلند و بالا پہاڑیوں پر سے نظر آتا نیلا آسمان بادلوں میں چھپا سہر انگیز منظر پیش کر رہا تھا جبکہ حد دے نگاہ تک پھیلے سب سے پہاڑوں کی دلکشی قابل دیت تھی قدرت کے حسین مناظر میں سے ایک منظر وہ بھی تھا جو رمشاہ نے اپنی محبت کی ہمراہی میں دل سے محسوس کیا تھا قدرت کی شان سے نظر چورا دی وہ زاویار کے جانے متوجہ ہوئی تھی جو اس دل فریب منظر سے بینیاز اس کا چہرہ دیکھنے میں محفت تھا زاویار ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں وہ دونوں اس وقت مرگلہ کی بلندی پر مونال ریسٹرون میں موجود تھے زاویار جو اس کے حسین میں کھویا ہوا تھا یہاں لوگ کیوں آتے ہیں وہ اپنی محفت ٹوٹنے پر مو بناتا ذرا تنزیہ بولا تھا وہ تو مجھے معلوم ہے مگر ہم کراچی سے صرف یہاں کھومنے کے لئے آئے کیا وہ حیرانکی سے دو چار عجیب و غریب سوال کر رہی تھی نہیں ہم یہاں مرگلہ کی بلندیوں پر اسے چھلانگ لگانے آئے ہیں وہ صاحب کا تنزیہ لہجرے میں گھوڑ کر بولا تھا اوف تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے وہ سر جھڑکتی اٹھ کر پاس بنی گریل پر ہاتھ جماتی بلندی پر سے نظر آتے مرگلہ کے سب سپہانوں کی خوبصورتی میں کھوئی آرڈر لکھواتے زاویار کو نظر انداز کر چکی تھی رمشا دورانی یہاں میں بھی موجود ہوں وہ ماسک اتار کر سائی پر رکھتا دات کچھ کچھا کر بولا تھا وہ گریل سے پش لگاتی روخ اس کی جانے مور چکی تھی وہ رمشا کی وجہ سے کورنر کی ٹیبر پر روخ پھیل کر کچھ اس سرہ بیٹھا تھا کہ دوروں کے ہی چہرے نظر نہیں آ رہے تھے تمہیں دیکھ کر کیا کرنا ہے میں نے وہ شرارتی لہجے میں اسے چڑھانے کی غرص سے بولی اوہ اچھا اچھا تو پھر میں یہ ساتھ والا یونیورسٹری گروپ جائنگ کر لیتا ہوں دیکھو ذرا کس قدر حسین گرلز ہیں ان کے گروپ میں زاویار اس کی آنکھوں میں ناشی شرارت دیکھ کر ذرا شوخی سے بولا تھا رمشا نے آئی برو اٹھا ہے روکا کس نے ہے زاویار کی مسکراتی نگاہوں میں دیر گھور کر دیکھتی وہ مو بسور کر بولی اتنی دیر میں آرڈر بھی آ چکا تھا تو قدم اٹھا تھی وہ دوبارہ سے نشت سمال چکی تھی بسیر رمشا تمہیں نہیں لگتا تم ضرورت سے زیادہ ناشکری غورت ہو وہ کھانا سر ہونے کے بعد سنگاپورین ورائز کی آچھا مشموع میں ڈالتا پر سوچ انداز نے بولا تھا نہیں مگر تمہیں کیوں ایسا لکنے لگا ہے خشمگی نظروں سے دیکھتی وہ الٹا سوال داک چکی تھی نہیں پس ویسے خیر مجھے تمہیں ایک اہمباب بتانی تھی گلہ کھنکار کر وہ یک دم سنجیدہ ہو گیا تھا کیا وہ آکھیں چھوٹی کیے بھشکوں کی زاویار نے اس کے انداز پر ذرا خبی سے گھورا زاویار سر یہ آپ ہے نا اکب سے ابرتی دو لڑکیوں کی آواز پر جہاں زاویار چوکا تھا وہیں رمشا کے حلق میں کرواہر سے گل گئی تھی رمشا کے تاثرہ دیکھ کر سر کو خم دے کر گویا مقابل زیادہ سنف نازو کے شک کی تذیق کی گئی تھی سر میں اور ہمارا یونیورسٹری گروپ سب ہی آپ کی گانوں کے بہت بڑا فین ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ ایک گروپ پر چلے سکتے ہیں رمشا کھانے سے ہاتھ روک کر چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھتی تاثفی سانس کھیج کر رہ گئی جانتی تھی یہ ڈرامے تو اب ہمیشہ کی تھے شور پہلے دل میں آیا کہ انکار کر دے مگر ان کی نظروں میں واضح امید اور اسرار دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکا تھانکیو تھانکیو سو مچ سر وہ ساتھ سے آٹھ افراد پر مشتمل یونیورسٹری کا گروپ تھا اور وہ سارے تیزی سے اٹھ کر گرل سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو تیزا ویار کے منتظر تھے جو رمشا کو معذرت کرتی نگاہوں سے دیکھتا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا لو اب کھالیاں ہم نے کھانا رمشا ناگواری سے سوچ تھی اب زاویار کو مزید فینس کے حجوم میں مصروف دیکھ کر ٹیبل پر موجود اپنا کلچ اٹھاتی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی زاویار جس کی نظریں رمشا پر ہی مرکوز تھی وہ بھی تیزی سے پیچھے بھاگا تھا وہ رمشا کو مسلسل پکا رہا تھا مگر وہ منال کی بلندی سے نیچے جانے والی سڑکوں پر بھاگ تھی زاویار کی پکار نظر انداز کر چکی تھی حیدر ہم کہاں جانے ہیں فریار متجسس سے سوال پر سوال کر رہی تھی مگر وہ تھا کہ گونگا بہرہ بنا ہوا تھا ہم پاکستان ٹور پر جا رہے ہیں وہ بھی بائی روٹ بلاخر وہ اس کا تجسس ختم کر گیا تھا وہ اپنی اسلام آباد کی فلائٹ کینسل کر چکا تھا حتیٰ کہ وہ اپنا پورا ترتیب دیا کے پروگرام ہی تبدیل کر چکا تھا کیا؟ تو کیا اب ہم اکیلے جائیں گے؟ فریار کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے وہاں ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے وہ رائیونگ میں مصورت سا بولا لیکن بہت سی چکوں پر تو جنگل بھی ہے راستے میں وہ ذرا خوف زدہ ہوئی تو تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ نہ ہوں نہ یار اس نے دلاسا دیا وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا؟ تمہیں نہیں معلوم پاکستان کی جنگلوں میں جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں؟ اگر ان میں سے کسی جانور نے ہمیں نقصان پہچانے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں گے ہیدر؟ وہ اس کا بازوں تھام کر ذرا فکر مندی سے بولی تھی دونٹ فریار ابھی تو ہم مری جارے ہیں اس کے بعد آگے جائیں گے وہ زمجھانے والے لہجے میں بولا جبکہ وہ اب تک لپ چباتی پریشان تھی اور پھر اس کے بعد وہ متجسس ہوئی اس کے بعد تو بعد میں ہی پتا لگے گا فیلحان مجھے رات ہونے سے پہلے کسی ہوٹل تک پہنچتا ہے تاکہ ہم آسانی سے قیام کر سکیں وہ اس کے سوالات خوبصورتی سے نظر انداز کر گیا جبکہ وہ مو بناتی کھڑکی سے باہر نگاہیں مرکوز کے تیزی سے اجھر ہوتے مناظر میں گم ہو گئی تھی آپ کو اللہ کا واسہ ہے پلیس چھوڑ دے مجھے وہ خاتون جیسے ہی دروازہ کھول کر داخل ہوئی تھی مالہ تیزی سے اٹھتی ہار جوڑ کر مناظر ماجد کرنے لگی تھی چھوڑ دیں گے پہلے تو وعدہ کر ہمیں دھوکہ نہیں دے گی وہ عورت اس کے بال مٹھی میں جکرتی درشتگی سے بولی تھی اس زیادتی پر مالہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے میرا وعدہ ہے آپ سے آپ مجھے یہاں سے جانے دیجئے میں آپ کو آپ کی مرضی کی رقمہ دا کر دوں گی مالہ سسک اٹھی تھی اتنی بڑی اسامی ہاتھ لگی ہے جانے تو نہیں دیں گے تجھے ہاں ایک شرط تو چھوڑ سکتے ہیں اس کا شہر روح میں داخل ہو تک خباست سے مسکر آیا کیسی شرط وہ حیران ہوئی یہ لیفون عملا کول اپنے کی زبائی باپ کو وہ ہمیں پیسے دے جائے اور تجھے زندہ سلامت واپس لے جائے وہ عورت حکارتی لہجے میں بولی تھی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے خدا کا واسہ ہے مجھ پر رحم کرو وہ رحم کی التجہ کرتی ہاتھ چھوڑ چکی تھی جھوٹ مت بول اگر تیرہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تو ہمیں ہمارے پیسے کانسے دے گی وہ عجیب شکل والنگ گورکن اس کے موں پر خور رہایا تھا مالا ندھا سی پک کر روتی مسلسل رحم کی بھیق بانگ رہی تھی چل تو بھائے پپڑا رہنے دباس سے دو چھوڑ دن اور یہاں خود ہی اکل ٹھکانے آ جائے گی وہ شخص اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتا ناگواری سے بولا تھا انہیں جاتا دیکھ کر مالا میں نجانے کہاں سے حمد آئی تھی کہ وہ پاس ارکھی دوہ کی شیشی دیوار پر مار کر توڑ چکی تھی وہ دونوں سے رخ پھیل کر کچھ کرتا دیکھ کر چوک کر واپس آئے تھے وہ دونوں ابھی کچھ سمجھتے کہ دونوں ہاتھوں میں دوائی کی بوتل کا کاش دھام کر کھڑی مالا پھرتی سے کچھ کے ٹکڑے ان دونوں میاں بیوی کے مو پر مار تھی تیزی سے کمرے سے باہر کی جانے بھاگی تھی پکڑو سے عورت آنکھوں سے آتا خون دیکھ کر اپنے شوہر پر چلائی جو گال کا زخم رگڑتا ہوا تیزی سے پیچھے دوڑا تھا مالا حواظ باغتاس کی لکڑی کا دروازہ بہت مشکل سے کھوننے میں جیسے ہی کامیاب ہوئی تھی کہ وہ گور کر اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھیٹ چکا تھا مالا کی دل خیران شیخیں بلند ہوئی تھی وہ اس کو گھسیٹ کر اندر لے جا رہا تھا مگر اگر مالا آج حیمت ہار جاتی تو وہ کبھی بھی اس دلدل سے نہ نکل پاتی جب یہ حیمت کرتی مسلسل مضاہمت کرتی وہ اپنے نوکیلے ناکھوں اس گورکن کی آنکھوں میں مارتی خوف سے خود بھی پیچھے ہوئی تھی آہ کمبخت شرمیلہ پکڑی سے در سے بلبلہ تک گورکن اپنی بیوی کو پکارتا دھنلا دھنلا نظر آتا منظر دیکھ کر چکا جبکہ بیوی پہلے ہی کاج کی چوبہن سے دھوری ہو رہی تھی مالا انہیں روتا سے سکتا دیکھ کر جلدی سے گھر سے بھاگی تھی مگر جب وہ باہر آئی تو علم ہوا وہ اسی کبرستان میں آ چکی تھی جس میں وہ اس رات تاخل ہوئی تھی گورکن کا گھر کبرستان میں ہی بنا ہوا تھا اندھا دن ان بے مقصد راتوں پر بھاگتی ابھی کبرستان میں ہی گھوم رہی تھی اس سے قبل کہ وہ باہر نکلتی اسے گورکن اور اس کی بیوی اپنے قریب آدے محسوس ہوئے اندھیرے میں ایک جگہ ٹھہر کر چانوں جانب نگاہ دوڑائی تو اسے کبرستان کا دروازہ نظر آ گیا تھا مگر دور سے بھاگتے گورکن اور اس کی بیوی بھی نظر آئے تھے اسے ان سے قبل ہی گیٹ تک پہنچنا تھا وہ فل سپیڈ میں دوڑی تھی مالہ پیچھے دیکھتی اندھا دھن بھاگ رہی تھی ابھی وہ دروازے کے نصیق ہی تھی کہ سامنے سے آتے کسی وجود سے زوردہ تصادم ہوا تھا پلیس میری مدد کریں وہ لوگ میرے پیچھے ہیں مجھے جان سے مار ڈالیں گے خب اندھیرے میں دھن لے نظر آتے اکس کو دیکھ کر منونتی لہجے میں بولی تھی پینڈ شرٹ میں مربوز شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا اے پیچھے رہو لڑکی سے وہ دو لوگوں کو دیکھ کمر پر لگی کر نکال کر ان پر تان ترسک لہجے میں بولا تھا مالہ پورے وجود سے کاف رہی تھی صاحب یہ ہمارے گھر سے چوری کر کے بھاگ رہی تھی دیکھیں اس نے ہمیں کتنا زخمی کر دیا ہے وہ اندھیرے میں اپنے زخم دکھانے لگا تھا وہ شخص متاجب سا سر ہلاتی لڑکی کو دیکھنے لگا وہ ہلیے میں انہی جیسی تھی نہیں نہیں سر یہ جھوٹ پرے میں چور نہیں ہوں مالہ خوف زدہ سی بولی جبکہ وہ شخص ٹھٹک چکا تھا جاؤ تم لوگ ورنہ بلاؤں پولیس کو وہ تمہیں لہجے میں بولا تو وہ گن کا رخ اپنی جانب دیکھ کر پلٹ گئے تھے جبکہ روتی سے سکتی مالہ شکریہ بولتی تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تھی مالہ اپنے نام کی پکار پر مالہ خوف سے پلٹی تھی جبکہ اپنا اندازہ درست ہوتا دیکھ کر وہ شخص کمینگی سے مذکراتہ نزیق چلا آیا تھا مالہ نے خوف سے دو قدم پیچھے اٹھائے تھے جی دوست آج کیلئے بس اتاہیم وکہ کہانی ابھی باقی ہے چرا آپ کیا سپرائز ہونے والا ہے آخر وہ شخص کون ہے جو مالہ سے ٹکرائے ہیں یہ جاننے کے لئے تو آپ کو انظار کرنا پڑے گا نئے آفیسوڈ کا جو بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کے لئے کلاسک انٹرٹین میڈ چینل پر لے کر آئیں گے جوڑے رہے گا ہمارے چینل کے ساتھ ٹل دن ٹھیک کیئر این اللہ آفیس رہے گا ہمارے چینل پر لے کر آئے 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 چینل